ہلو رمزکار سوگت ہے آپ سبی کا ہریانہ کے موسم سماچار کی تاجہ بولیٹن میں تو اس ویڈو میں جانیں گے ہریانہ کے موسم سماچار کی تاجہ جانکاری تو بتائیں گے آپ کے ذلے کا موسم کا حال اگر آپ روز موسم اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانا چاہتی ہیں ہریانہ کی تو بھی آپ اس سے یوریوب چنل کو سبسکرائب عوض کریں اور ویڈو پر پیس سے لائک کر دیں ویڈو کو سیار ضرور کیا کریں تو موسم بھی بھاگ چنڈیگڑ کی اور سے تازہ موسم بولیٹن زاری کیا ہے جس میں کئی ظلوں میں الٹ زاری کیا ہے ساتھ میں دھولوری ہوائیں تیز اندھر اور بارس ہونے کی بھی سمبانا وقت کی ہے ساتھ میں ہیٹ فیپ چلنے کی بھی سمبانا یعنی لو چلنے کی سمبانا وقت کی ہے دیکھیں گے کیا ہے پوری اپ ڈیٹ تو بتا دیں کہ ہریانہ میں ایک بار پھر سے پس سے موچھوپ کا اثر دیکھنے کو ملے گا جو اثر دیکھنے کو ملے گا وہ سولہ مئی اور سترہ مئی کو ہوگا اور اس سے پہلے یعنی کی پندرہ مئی کو کئی جگہوں پر ہیٹ فیپ چلنے کی سمبانا ہے یعنی کی لو بھی سر گرمی پڑنے والی ہے تو ایک بار پھر سے موسم یہاں پر گرم رہے گا کئی ظلیوں میں یہاں پر تاپمان میں وردی ترج کی جائے گی تو جیسا کہ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے آپ تو آپ یہاں پر لوچلنے کی سمبانا ہے یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے جو یہ دچھڑی جلے ہیں یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پوروی جلے ہیں پسیمی جلے ہیں اس جگہ پر بھی سڑ لوچلنے والی ہے اور سولہ مئی سے پھر سے ہریانہ کی اتری جلو میں پسیم چھوپ کا اثر دیکھنے کو ملے گا ساتھ میں ہریانہ کی جو پسیم جلے ہیں اور دچھڑی جلو پر اس کا اثر ہوگا کئی جگہ پر بادلوائی رہے گی اور جو اتری جلے ہیں یہاں پر دھول بھری ہوائیں اور گرہ چمک کے ساتھ اور دھول بھری آندھی چلنے کی سماؤنا ہے اور ان جلوں پر کچھ جگہ پر بارس ہونے کی بھی سماؤنا جس میں سے امبالہ کرک چھتر اور ساتھ میں سترہ مائی کو بھی ہریانہ کے کئی جلوں میں دھول بھری آندھی چلے گی ساتھ میں گرہ چمک کے ساتھ بارس ہو سکتی ہے اور جو ہوا کی قطعی رہے گی دو دن وہ تیس سے چالیس کلومیٹر پرد گھنٹے کی رفتار سے رہنے والی ہے یہ موسم اپ ڈیٹ زاری کیا ہے تو آپ کو یہ جانکاری کیسے لگی تو اس ویڈیو میں تھی جانکاری دھنواز جہن